مزید غور کرلیں یہ کیوں فرمایا یہاں صوفیاء نے بڑی عجیب و غریب بات کی وہ فرماتے ہیں صادقین سے مراد بھی اولیاء اللہ ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے صوفیاء فرماتے ہیں صادقین سے مراد بھی اولیاء ہے یعنی اللہ کے ولیوں کو قرب اختیار کرو کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس میں ہر چند کے جب میں اولیاء کہتا ہوں یاد رکھئے اس سے مراد یہ ہے کہ اولیاء بھی علماء ہوتے ہیں وہ پہلے عالم بنتے ہیں پھر ولی بنتے ہیں میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو تصوف سے آرہے ہیں جو تصوف سے دور ہیں روحانیت سے دور ہیں ہاں کورے قدر کیا ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی بھیق بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی بھیق بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی اور جب ان میں خانوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسے علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر دل دل کہتا ہے کہ نگاہ مست نلائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں یہ بیٹھ گئے میں گدہ بنا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدہ بنا کے اٹھے میں گدہ بنا کے اٹھے میں گدہ بنا کے اٹھے صوفیاء فرماتے ہیں اولیاء کیوں مراد لی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ممکن ہے اگر ہم یہ کہیں کہ علماء کا قرب اختیار کر لو فقط علماء تو این ممکن ہے کہ کوئی عالم ہو کر کافر ہو جائے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی مولوی ہو کر کافر ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کافر مولوی بن جائے یہ ممکن ہے یہ دونوں یہ ان میں عموم خصوص میں نواج ہے یہ کلیین متباہین نہیں یہ ممکن ہے کہ کوئی مولوی کافر ہو جائے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کافر مولوی بن جائے اچھا غلام عمد قادیانی دیکھا نا آپ نے مولوی تھا کہ نہیں کافر ہو گیا مولوی تھا کافر ہو گیا اور ایسے بھی ہوتا ہے کافر مولوی بن جائے وہاں پر برطانیہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایسے بھی لوگیں انہیں ہم کہیں گورے ہیں غیر مسلم ہیں میں نے ایک مرد باقی ہم توضیح و تلوی پڑھ دیں وہ کہتے ہیں نہیں التلوی حالت تودیح کو بڑی بات ہے بھائی یعنی علم جانتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ان دونوں کا آپس میں آگ اور پانی کا سرشتہ نہیں ہے ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم ہو کافر بن جائے ایسا ممکن ہے کوئی کافر ہو عالم بن جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ولی کافر بن جائے اور ایسا بھی نہیں ہوتا کوئی کافر ولی بن جائے اگر کوئی ولی کافر ہو جائے کفر اس کی ولایت کو ختم کر دے گا اور اگر کوئی کافر ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی اسی لئے فرمایا یہاں مراد اولیاء اللہ لئن العلم قد يجدنیو مال کفر ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم کافر ہو جائے آپ اس کے علم کو دیکھ کر کہیں اس سے پوچھتے ہیں اکتر المشیقینہ کا مطلب کیا ہے اس سے پوچھتے ہیں کل انما انا بشر و مشلقوں کا مطلب کیا ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے گا کہا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اولیاء اللہ کے پاس جاؤ اولیاء اللہ کا علم فقط کتابوں تک محدود نہیں ہے اولیاء اللہ کتابیں بھی دیکھتے ہیں اور دل کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں دل کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے قلوب ان کے دل براہ راست کونین کے والی خسر و خوبہ سیاہ لا مکان نازش حرد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیض حاصل کرتے ہیں اولیاء اللہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کو سمجھنا ہو علم بھی پڑھتے ہیں کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور دل کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا دل براہ راست مشکاتِ نبوت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے فیض حاصل کرتا ہے اور وہ علمِ مصطفیٰ جب ان کے دل میں آتا ہے پھر انہیں کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا وہ دل کو دیکھتے رہتے ہیں تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے جلوسِ حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا میں اپنے دل کو یوں پیشے نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا کہ میرا چاند جب نکلا مدینہ کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا وہ دل کو دیکھتے ہیں تذکیہِ قلب کے مراہم تیہ کر کے جب ان کا دل پاک ہو جاتا ہے آقا کرم فرماتے ہیں براہ راست علم دیتے ہیں پھر انہیں کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا وہ دل دیکھتے پھر ایک ہی بات دہتے ہیں کہ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورتیار کی عشق کی ساری دعصتان بند ہے اس کی دعا بنے اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر ان کی بات میں تعارض نہیں ہوتا دیکھیں